مجبور ہونا پڑا یہاں اکٹھے ہونے کے لیے پرسار بھارتی کی پولیسیز اور سکیمز کو لے کے جس میں ہمیں یہاں پانچ سال سے کوئی کام نہیں میرا خلد زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے جس میں کوئی کام نہیں ہم آرٹسٹوں نے کیا ہے اور اب کی بار کچھ ڈیڈی کشیر پہ ایک پروپوزل مانگے گئے لیکن وہ پروپوزل اس طریقے سے مانگے گئے کہ جس میں جمہو کشمیر کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا جس میں ہماری ریجنل لینگویج تک نہیں تھی وہ آج کل وہ کیس کوٹ میں ہے اور اس کے بعد پرسار بھارتی کی طرف سے ڈریکٹر جنرل کی طرف سے ایک نئی سکیم آگئی ایکوزیشن پروگرام جو کہ پچاس ہزار اور پچیس ہزار میں لیا جائے گا جس میں میکسیم لوگ پرانا پروگرام چلا رہے ہیں کیا دور درشن اب اپنی ٹی آر پی نیچے لانا چاہتا ہے وہ جو ٹیلی ویجن کے رنگ وائٹ ہو گئے تھے اسے ہم نے جمہو کشمیر کے آرٹسٹوں نے ڈیڈی کشیر کے رنگوں کو خوب اُبھارا اور اس کے بعد آج پھر وہ رنگ سفید رنگ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم آرٹسٹوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے ہم آرٹسٹ پرفارمر ہیں ہم اس میں سارے لوگ فلم سے جڑے ہوئے ہیں ٹیلی ویجن سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی ڈیڈی کشیر سے ہم لوگ فلم انڈرسٹری میں بھی گئے ہیں لیکن آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے جو ایکوزیشن پروگرام ہو رہا ہے جس میں آرٹسٹوں کو ایک پیسے کا بینیفٹ نہیں ہے ایک پروفارمر کو بینیفٹ نہیں ہے پرانے پروگرام چلائے جائیں گے ٹی آر پی کم ہو جائے گی ہائی بینڈ یہ کونسی سکیم ہے کونسی پالسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ ہماری ٹی آر پی نہیں ہے آپ ریونیو کیسے جنرنیٹ کریں گے جمہو دوردرشن پہ سنگر دوردرشن پہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو سپانسر پروگرام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا سوچا آپ لوگ ہیں ہم آرٹسٹوں کے لیے کیا سوچا ہے اس لیے میری گزارش ہے تمام اہلکار سے اور سینٹر سے بھی یہ ہے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہمارے جمہو کشمی کے آرٹسٹوں کے بارے میں سوچئے